مجھے بتا ہے آپ کے سامنے ایک نبینہ شخص ہے اور وہ ایک گڑے میں گرنے والا ہے تو آپ چیک نہیں مار دیں گے ایک بار اور وہ نبینہ بھی آپ کی چیک کو بول کے کہے گا شکر اس نے بچا لیا لیکن دین کے معاملے میں آپ کسی کو پیار سے محبت سے کسی طریقے سے بھی سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ آگے سے آپ کو دشمن سمجھتا ہے لیکن دنیا بھی منفیت میں نہیں سمجھتا کہتا ہے مرمانی سر بڑی مرمانی دین کے معاملے میں اور دین کا یہ حال ہے کہ سب سے آخری پرارٹی پر ہے بچہ بھی سکول میں داہل کرانے دس بندوں سے مشورہ ہوتا ہے اور دین یہ ہے کہ جس آپ فرقے کی محلے کی مسجد میں پیدا ہوئے آپ کا وہی فرقہ ہے ٹوٹل یہ آپ کی تحقیق ہے میری جو پچھلے دنوں جو ویڈیو ایک چھوٹی چھڑی تھی زندگی بدلنے والی گفتگو اس میں میں نے یہی تو پرونر ہویا ہے کہ ادھر تو پیکے والا ہی معاملہ چال رہا ہے تحقیق کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا آپ میں نے تحقیق یہ کرنی ہے کہ کیونکہ میرے محلے کی مسجد بریلویوں کی ہے تو بریلوی کون ہوتا ہے جس کو یہ یہ کام کرنے چاہیے وہ اس طرح نہیں جائے گا کہ میں اسلام کو دیکھوں وہ بریلوی دیوبندی اعلیدیش شیعہ کی طرف دیکھیں یہ آپ نے دیکھا کتنا فرق ہے کوئی بندہ کہہ جی میں تحقیق کر کے مسلمان ہوں جتنے بریلوی دیوبندی اعلیدیش بیٹھے ہیں وہ اس لیے کہ ان کے باپ دادا تھے یا انہیں محلے کو وہ مسجد لگتی تھی تو سر میرے ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ اگر آپ یہ محلے میں قادیانی کی عبادتگاہ لگتی ہوتی ہے یا آپ کے اببا جی قادیانی ہوتے تو آپ ماشاءاللہ بہت تحقیق کر کے مسلمان ہو جاتے قادیانی ہوتے اور دوسری طرح حال یہ ہے جائل سے جائل آدمی بھی میرا جیسا کپڑا خریدنے جائے کپڑے کو ایسے کر کے ضرور دیکھتا ہے لیکن دین کے کسی عمل کو ایسے کر کے نہیں کوئی دیکھتا کہ یا نماز ہرے کو نہیں پتا کہ کوئی اس طرح نماز پڑھے کوئی چیک ہی کرنوں یا نماز کس طریقے پہ اور کوئی اس طرح لمبا کام بھی نہیں ایک مسئلے کو چیک کریں گے زیادہ ایک یا دو دل لگ جائیں گے چلے ایک ہفتہ لگ جائے گا سیریس نہیں ہنا کوشش کریں تو انشاءاللہ حق تک کچھ آئے گا